احبار چوتھا باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادانشتہ خطا ہو جائے اگر کاہن ممسو ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بےعیب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانے وہ اس بچڑے کو خیمہ اجتما کے دروازہ پر خداون کے آگے لائے اور بچڑے کے سیر پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کو خداون کے آگے زبا کرے اور وہ کہن ممسو اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے خیمہ اجتما میں لے جائے اور کہن اپنی انگلی خون میں ڈبو ڈبو کر اور خون میں سے لے لے کر اسے مقدس کے پردہ کے سامنے سات بار خداون کے آگے چھڑکے اور کہن اسی خون میں سے خوشبودار بخور جلانے کی قربانگا کے سینگھوں پر جو خیمہ اجتما میں ہے خداون کے آگے لگائے اور اسے اور اس بچڑے کے باقی سب خون کو سوختنی قربانی کے مذبہ کے پایا پر جو خیمہ اجتما کے دروازہ پر ہے انڈھیل دے پھر وہ خطا کی قربانی کے بچڑا کی سب چربی کو اس سے الگ کرے یعنی جس چربی سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ سب چربی جو آنتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ ویسے ہی الگ کرے جیسے سلامتی کے زبیہ کے بچڑے سے وہ الگ کیے جاتے ہیں اور کہن ان کو سوختنی قربانی کے مذبہ پر جلائے اور اس بچڑے کی خال اور اس کا سب گوشت اور سر اور پائے اور انتڑیاں اور گوبر یعنی پورے بچڑے کو لشکرگاہ کے باہر کسی ساف جگہ میں جہاں راک پڑتی ہے لے جائے اور سب کچھ لکڑیوں پر رکھ کر آگ سے جلائے وہ وہیں جلایا جائے جہاں راک ڈالی جاتی ہے اگر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے انجانے چوک ہو جائے اور یہ بات جماعت کی آنکھوں سے چھپی تو ہو تو بھی وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے مجرم ہو گئی ہو تو اس خطا کے جس کے وہ کسوروار ہوں معلوم ہو جانے پر جماعت ایک بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر چڑھانے کے لیے خیمائے اجتما کے سامنے لائے اور جماعت کے بزرگ اپنے اپنے ہاتھ خداون کے آگے اس بچڑا کے سر پر رکھیں اور بچڑا خداون کے آگے زبا کیا جائے اور کہن ممسو اس بچڑے کے خون میں سے کچھ خیمائے اجتما میں لے جائے اور کہن اپنی انگلی اس خون میں ڈبو ڈبو کر اسے پردہ کے سامنے سات بار خداون کے آگے چھڑ کے اور اسی خون میں سے مذبہ کے سینگھوں پر جو خداون کے آگے خیمائے اجتما میں ہے لگائے اور باقی سارا خون سوختنی قربانی کے مذبہ کے پایا پر جو خیمائے اجتما کے دروازہ پر ہے انڈھیل دے اور اس کی سب چربی اس سے الگ کر کے اسے مذبہ پر جلائے اور بچڑے سے یہی کرے یعنی جو کچھ خطا کی قربانی کے بچڑے سے کیا تھا وہی اس بچڑے سے کرے یوں کہن ان کے لئے کفارہ دے تو انہیں معافی ملے گی اور وہ اس بچڑے کو لشکرگاہ کے باہر لے جا کر جلائے جیسے پہلے بچڑے کو جلائیا تھا یہ جماعیت کی خطا کی قربانی ہے اور جب کسی سردار سے خطا سرزد ہو اور وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو نادانستہ کر بیٹھے اور مجرم ہو جائے تو جب وہ خطا جو اس سے سرزد ہوئی ہے اسے بتا دی جائے تو وہ ایک بے اے بکرا اپنی قربانی کے واسطے لائے اور اپنا ہاتھ اس بکرے کے سر پر رکھے اور اسے اس جگہ زبا کرے جہاں سوختنی قربانی کے جانور خداون کے آگے زبا کرتے ہیں یہ خطا کی قربانی ہے اور کہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبا کے سینگھوں پر لگائے اور اس کا باقی سب خون سوختنی قربانی کے مذبا کے پایا پر انڈھیل دے اور سلامتی کے زبیحہ کی چربی کی طرح اس کی سب چربی مذبا پر جلائے یوں کہن اس کی خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی اور اگر کوئی عام آدمیوں سے نہ دانستہ خطا کرے اور ان کاموں میں سے جنہیں خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے مجرم ہو جائے تو جب وہ خطا جو اس نے کی اسے بتا دی جائے تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اسے سرزد ہوئی ہے ایک بے اے بکری لائے اور وہ اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے اور خطا کی قربانی کے اس جانور کو سوختنی قربانی کی جگہ پر زبا کرے اور کہن اس کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبا کے سینگھوں پر لگائے اور اس کا باقی سب خون مذبا کے پایا پر انڈھیل دے اور وہ اس کی ساری چربی کو الگ کرے جیسے سلامتی کے زبیحہ کی چربی الگ کی جاتی ہے اور کہن اسے مذبا پر راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداون کے لیے جلائے یوں کہن اس کے لیے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی اور اگر خطا کی قربانی کے لیے اس کا چڑھاوا برہ ہو تو وہ بے عیب مادہ لائے اور اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے اور اسے خطا کی قربانی کے طور پر اس جگہ زبا کرے جہاں سوختنی قربانی زبا کرتے ہیں اور کہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبا کے سینگھوں پر لگائے اور اس کا باقی سب خون مذبا کے پایا پر انڈھیل دے اور اس کی سب چربی کو الگ کرے جیسے سلامتی کے زبیحہ کے برہ کی چربی الگ کی جاتی ہے اور کہن اس کو مذبا پر خداون کی آتشین قربانیوں کے اوپر جلائے یوں کہن اس کے لیے اس کی خطا کا جو اس سے ہوئی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی